اگر رسول پاک کو خدا کہہ دیا جائے اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک اس اغور کے گچھے کو کھاتے رہتے ہیں اور ختم نہ ہوتا اتنی طاقت والے کہ آپ کہہ دیں بس بات ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ پوری زمین سمیٹ کے میں جہاں دکھا دی گئی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے اتنی زیادہ علم والے تو اب کیوں دل کرتا ہے کہ خدا ہی کہہ دیں کہ وہ تو خدا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبت میں ان کو خدا کہنا ٹھیک ہے ایک بات مجھے ذہن میں آگئی میں اس بات کو کرتا چرا جاؤں کبھی بھی اہلِ بیدت کے حوالے پہ اعتماد نہ کرنا کبھی نہ کرنا اس میں میں آپ کو دو مثالیں ارز کرتا ہوں لمبی نہیں ایک کتاب ہے جا الحق و ذہق الباطن بعض لوگ اسے جا الحق کہتے ہیں حالانکہ فیر پر جو ہے نا غفہ فیلِ ماضی مطلق کا پہلا سی غاہ واحد مذکر غیب کا اور اس پہ پیش تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بعض کہتے ہیں جا الحق جا الحق نہیں ہوتا ہے جا الحق ہوتا ہے اس میں علم غیب کی باس میں تیسری فصل محدثین اور شارہین کے بیان میں ان کے کچھ انہوں نے اقوال نکل کی ہے ایک قول اس میں ملالی کاری کا نکل کیا ہے حدیث کھڑی ہے مشکات شریف کے اندر کتاب الفطر میں روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا غالباً اسی لشکر کے بارے میں فرمایا اِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ہوں خیر و فوارے سے من ارض اس قسم کے الفاظ ہیں اَوْقَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لشکر کو جانتا ہوں ان کے نام جانتا ہوں ان کے آبا کے نام جانتا ہوں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں اور وہ بہترین گھوڑے سوار ہوں گے اب دیکھنا ملالی کاری نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ فیہِ موجزتون یہ حضور کا کیا ہے اور موجزہ میں ساری طاقت قوت کس کی ہوتی ہے فیل کس کا ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے نبی دست قدرت میں استعمال ہوتا ہے وہ کیسے اس کی بھی میں مثال ارز کرتا ہوں دیکھیں کاتب کی ہاتھ میں کلم ہے نا کلم کو کاتب استعمال کر رہا ہے نا اب کلم اپنی مرضی سے کلم کی اپنی طاقت اپنی قدرت لیکن کلم کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا لکھنا ہوں نہ کلم کی طاقت ہے اور نہ ہی کلم کو یہ علم ہے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جملہ انبیاء دست قدرت میں یوں ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن پتہ ہے بعض دفعہ علم ہوتا ہے کہ ہم سے یہ علم ہوتا ہے کہ ہم سے یہ کیا ہو رہا ہے کرامت کا صدور ہو رہا ہے موجزے کا صدور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر رہا ہے نبی کو علم ہے کلم کو علم نہیں فتاوہ رشیدیہ میں اس پر تفصیلی بات موجود ہے اب دیکھیں ملالی کہا ہے فی اے موجزتن ما قون ہی دلالتن انہ علمہو محیطن بالکلیات والجزیات من القائنات وغیرہا ملالی کہتے ہیں کہ یہ موجزہ ہے اور اس میں یہ بھی دلالت ہے کہ انہ علمہو تعالی محیطن بالکلیات والجزیات کہ جس نے ان کو خبر دی ہے دیکھو اس کا کتنا بڑا علم ہے کلیات جزیات کائنات اور ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے لیکن جب یہی مسئلہ اہلِ بیدت کی ہاتھ چڑھا انہوں نے جال حق کے اندر تحریف کر کے انہ علمہو تعالی کی بجائے انہ علمہو علیہ السلام دیکھو کیسی خیانت کی ہے ان لوگوں نے اب پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ملالی کاری نے لکھ دیا ہے اوے 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 تھامار گھتے ہیں صبحات کی ملالی کاری نے لکھ دیا ہے اوے 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 اب کیا جواب دیں گے ملالی کاری نے تو لکھا نہیں یہ تو ان کے ہاتھ کی صفائی ہے اور یہ لوگ بڑی جورن سے کہتے ہیں کہ اگر خیانت نہ کرے تو اس کو سننی کہتے ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے تو انہیں خیانت کی ہے تو سننی نہیں ہے